اسلام علیکم کیا حال جی ٹھیک ہو طبیعہ سا ٹھیک ہے میں مدربی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملے کر بھی فسار اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں پھر کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ آجنا سب سے پہلے میں کیا کروں وہ سمجھ نہیں آرہا اچھا دیکھتا ہوں کچھ کام شاید کرنے کو مل جائے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر نا یہ پلانکی جو سیڈ ہے یہ اس پلانک کے اوپر بچانی ہے تو ابھی میرا سب سے پہلا کام یہی ہے اس کے اوپر بچانے والا ہوں بہت گرمی ہے تو میں ابھی پنکھا چلانے والا ہوں میں نے ابھی پنکھا چلا گیا ہے اب کام سٹارٹ کا قیدر کے اوپر یہ والی چادر چڑھا دیں گے ایسا ہی میں نے اس کے اوپر رکھا ہے سوپہ سٹ پہ تو بیڈ کے اوپر کچھ چیز دیکھنے کو ملی ہے وہ ہے دھول کافی دنوں سے یہ بیڈ والا شیٹ اوپر نہیں چڑھائی تو اسی وجہ سے اس کے اوپر دھول جم گیا ہے تو ابھی میں اس کو پہلے ساپ کروں گا دھول کو بعد میں اس کے اوپر بیڈ والا شیٹ لگاؤں گا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی دھول یہاں پر جمی ہوئی ہے یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی تو ابھی کافی ساف ہو گیا ہے تھوڑی سی بچ گیا ہے یہ سائیڈوں سے نا یہ کونوں سے ابھی ساف ہونے والی ہے بس تھوڑی سی بچ گیا ہے کافی دنوں سے نا اس کونہ ساف نہیں گیا نہیں اس کے اوپر چادر چڑھائی ہے تو جس کی وجہ سے اس کے اوپر دھول جم گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ہاتھ میں بھی دھول جم گیا ہے تو ابھی یہ ساف ہو گیا ہے کافیات تک تو ابھی اس کو ایسے ماریں گے ایسے ماریں گے تو ابھی ساف ہو گیا ہے بیڈ ساف ہو گیا ہے تو اس کے اوپر ابھی ہم چڑھائیں گے یہ شیٹ یہ جو بیڈ کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے ابھی ہم بیڈ کے اوپر کپڑا چڑھائیں گے اس کو پہلے سیدھا کر لینا ہے اس کو پہلے سیدھا کر لینا ہے موسیقی 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 تو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسی لگ رہی ہے ابھی پکھا باندھ کر لیتا ہوں ابھی چل دیں بہر دیشہ سے پہلے میں یہ دربادہ باندھ کر لیتا ہوں یہاں پر یہ فکر فان بیٹھا ہوا ہے کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو دیکھا ہوں یہ نا یہ سوٹے بچے کو نا جانوروں کو گھاس ڈالا تھا تو ابھی لکڑی والا گھاس جس کو جنتر بولتے ہیں آپ تو ابھی انہوں نے ایک سائیڈ جنتر کی کھا لیا ہے تو ابھی اس کو اُلٹا کر کے رکھ دیں گے وہ دوسری سائیڈ بھی صافہ کر لیں گے یہ ایک سائیڈ کھا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر والی سائیڈ بچے ہوئی ہے یہ والی تو ابھی اس کو اُلٹا کر دیں گے تو یہ اوپر والی سائیڈ بھی کھا لیں گے کیونکہ یہ ہے نا ان کی گردن وہاں تک نہیں پہنچ رہی تو اسی وجہ سے انہوں نے صرف نیچے نیچے سے ہی کھایا ہے اس کو میں نے اُلٹا کر دیا ہے تو ابھی یہ بڑے مزے سے کھا رہے ہیں یہ ایک سائیڈ اوپر والی انہوں نے کھا لیا ہے جو کہ میں نے اُلٹا کر لیا ہے تو ابھی یہ نیچے صاف کر رہے ہیں یہ ایک سائیڈ ہوئی ہے یہ ایک سائیڈ ہوئی ہے یہ آنس رہی ہیں بابا تو ابھی یہ آکی بھی آیا ہے اور ایک سائیڈ یہ دیکھ دیکھیں آنس رہی ہیں یہاں پر یہ پلیٹ والا پنکھا لگایا ہوا ہے یہاں پر یہ سائیڈ پلیٹ بھی رکھ چکی ہے میں نے آپ کو کچھ دن پہلے دکھایا تھا کہ یہاں میں یہاں پر دیوار بنوانے والا ہوں اینٹوں کی تو ابھی یہاں پر دیوار کچھ حد تک بن گیا ہے یہ والا جو ہے یہ واشروم بنوان رہا ہوں ہمارا واشروم میں یہ نا تو یہ واشروم بن رہا ہے تو یہ والی دیوار دیوائی بنوانی ہے تو اوپر سے تو ہمارا سین ہونچ ہے نا تو اسی وجہ سے یہ پیچھے سے اس کو کچھ بڑا کرنا پڑے گا وہ تو وہاں تک تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیوار بھی بن گیا ہے یہاں پر واشروم بنوان رہا ہوں یہ تو تھا ہمارا گھار کام ہو تو ابھی ہم چلتے ہیں بہر تو ابھی ہم بہر کا ماہول دیکھیں گے کہ کیسا ماہول ہے یہاں فریر خان بیٹھا ہوئے بچے کو جولا جولا رہا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں بہر بہر تو بہر ہم جا رہے تھے کہ اب انہیں ہمیں بولا رہی جائے تو ابھی ان سے چل کے پوچھتے ہیں کہ کوئی کام ہے کیا ہے تو ابھی مجھے بول رہے ہیں کہ جا کے گھاس کٹا رکھائے تو اٹھا کے لے کے ابھی بہر کی جانب رکھا ہوا ہے ابھی چل کے آپ کو بہر کا مول بھی دکھاتا ہوں تو ابھی ہم بہر جا رہے ہیں موسیقا یہاں پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے ہماری جہاں پر ہم ہر روز نماز پڑھنے آتے ہیں یہ مسجد کا دروازہ ہے دروازہ ٹوٹا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر ہماری آمد میں بہت کام ہے اور خرچیں بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے اس کو ادھورائی چھوڑا گیا انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے میرے پاس پیسے آئیں گے نا تو اس کو تعمیر کرواؤں گا یہ جو ٹوٹی ہوئی ہے اس کو سیٹ کرواؤں گا یہاں پر ڈی ٹی آر بیٹھا ہوا ہے ڈی ٹی آر کیا کر رہے ہو ڈی ٹی آر ہے جس کا نام پسر نام احمد ہے وہ یہ بھی موبائل میں چھوٹا موبائل میں ٹکٹوک دیکھ رہا تھا یہاں پر پنکھا بھی لگایا ہوا ہے یہاں پر شو بھی لگایا ہوا ہے یہاں پر شو بھی لگایا ہوا ہے بچوں کے لئے یہ دکانیں بنی ہوئی ہیں تقریباً چار دکانیں ہیں اس کے ساتھ یہ گیریج بنائے ہوا ہے جہاں پر ٹریکٹر مشینری وغیرہ کا سمان رکھا ہوا ہے یہ مین سڑا کا ہے جس پر ہم شہر کی جانب جاتے ہیں ابھی میں بہر پہنچائے ہوں تو ابھی یہاں کا مول دیکھتے ہیں یہ نئے کمرے بن رہا ہے یہاں پر یہ لڑکا جا رہا ہے ہم یہ گیریج رکھتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا ہے یہ ٹرولی کھڑی ہو گیا ہے یہ روٹ آ رہا ہے یہ تھریش آ رہا ہے یہ حال ہے یہ بھی حال ہے یہ اس کے پیچھے پٹلا رکھا ہوا ہے وہ مٹی کو توڑنے کے لئے اور یہ تراس رکھے ہوئی ہے تو یہاں پر دراکٹ بھی لگے ہوئے ہیں ان کو چھاؤں کرنے کے لئے ان سامان کو یہ ششم کا دراکٹ ہے یہ سفیتہ ہے یہ ششم کے دراکٹ ہے اور وہ جو بلیک والا لگ رہا ہے نا تو وہ بیر کا دراکٹ ہے بیر اور یہاں پر یہ سازو سامان رکھا ہوا ہے یہاں پر جو گیریج بنایا ہوا ہے دیرہ بھی ہے گیریج بھی ہے تو یہ دکانوں کے پیچھے ہے یہاں بھی ششم کے دراکٹ ہوگائے ہوئے ہیں یہ دیوار لگی ہوئی ہے اس دیرے کے دیوار لگی ہوئی تھی پہلے بہت بڑی تھی تو یہ ابھی ٹوٹ گیا ہے تقریباً بیس سال ہوگیا ہے اس کو لگے ہوئی تو ابھی اس کو نئی تعمیر کروائیں گے ابھی میں چل رہا ہوں اپنی جمین کے لئے جہاں پر ہمارے ہمیں گھاس ہوگائے ہوئے نا تو وہاں پر چل گیا آپ کو وہاں کا مول دکھاتا ہوں آج یہ والا راستہ جا رہا ہوں میں یہ نالا جا رہا ہے اس نالے کے اوپر یہ راستہ بنا ہوئا ہے چھوٹا سا تو اسی راستے سے سیدھا جائیں گے یہ ایک اسم کا ایک چاؤ کا ہے جہاں پر یہ خجوریں اگائی ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے نالا جا رہا ہے نیچے تو یہ والا جو نالا ہے یہ والا نالا ہماری زمین تک جاتا ہے یہ جو کیوبے لگی ہوئے ہیں یہ والی یہ والی جو کیوبے لگی ہوئے ہیں تو اس سے ہم پانی لگاتے ہیں یہ اس نالے سے آتا ہے یہ اس نالے سے آتا ہے یہاں سے ہوتا ہوا پھر ہماری زمین تک جاتا ہے میں اپنی زمین تک پہنچ گیا ہوں تو ابھی چل کے دکھاتا ہوں کہ ہماری زمین کون سی ہے اور وہاں پر کیسی فسال اگائی ہوئی ہے ابھی میں سیدھا راستے سے جا رہا ہوں یہ نالا ہے یہ والا نالا جا رہا ہے اس کے اوپر یہ بننا ہے جس کو بننا بولتا ہے سریکی زبان میں تو یہاں پر یہ راستہ بنائے ہوئے بھائی نے یہاں پر گھاس رکھا ہوا ہے تو یہ بولنا ہے یہ اس پر اٹھوا دیں میں نے بھائی کو گھاس اٹھوا دیا ہے اس کی ہیلپ کار دیا تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی زمین کے پاس تو یہ ہماری فسال ہے یہ ہمیں یہاں پر گھاس ہوگائے ہوا تھا یہ یہ وہاں تک ہماری زمین ہے وہاں پر یہ جو دراکتر لگے ہوئے ہیں یہ دراکتر کے کونے میں ہماری زمین سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ یہاں پر ختم ہوتی ہے یہ تقریباً دو کنال ہے تو اس میں گھاس ہوگائے ہوا تھا یہ جو بکریوں کو ڈالا ہے نا جو ہم نے بکریوں کو گھاس ڈالا تھا نا جو بکریوں کھا رہی تھی جس گھاس کو ہم نے اُلٹا کیا تھا وہ یہ والا یہ جنتر کا گھاس ہے تو یہ بھی میں صبح کو کاٹھ کے لے کے گیا ہوں بکریوں کے لئے تو ابھی یہ دوسرا گھاس اُٹھانے آیا ہوں مختصر یہ والا ہمارا گھاس ہے جو کٹھ رکھا ہے تو ابھی اس گھاس کی گھٹڑی باندھ کرنا یہ ہم گھر لے کے جائیں گے یہ والے ہم گھاس کو اکٹھا کریں گے اور پھر اس گھاس کو باندھ کے گھٹڑی باندھ کے پھر اس کو میں اپنے سارے پر اُٹھا کے لے کے جائوں گا گھار یہ میں گھاس اُٹھا کے چلا ہوں گھار یہ گھاس کی گھنڈڑی ہے تو ابھی یہ اُٹھا کے چلا ہوں گھار پھر اسی راستے سے گھار چلیں گے میں یہاں اس کمرے میں گھاس رکھوں گا تو ابھی میں اس کے کنڈے کھوڑ لے مالا ہوں میں نے یہاں پر گھاس رکھ دیا ہے پہلے ایک گھٹڑی پہلے اُٹھا کے لائیا تھا ایک اور لائیا ہوں ابھی تو ابھی بہر چلتے ہیں آج کے ہماری ویڈیو کو لائک کومنٹس اور چیئر ضرور کریں مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں